اسلام علیکم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خوش حامدید امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو پی پی ایچ آئی سند میں مختلف قسم کی عسامیہ اکثر آنانس ہوتے رہتے ہیں ان پر اپلائی کرنے کا طریقہ ایکار کیا ہے جو ہی آپ ان کے ویب سائٹ پر جائیں گے پی پی ایچ آئی سند کی تو وہاں پر جو ان کا کیریئر سیکشن ہے وہاں پر مختلف جابز آنانس ہوج کے ہوتے ہیں ان میں سے آپ نے ایک جس پر آپ نے اپلائی کرنا اس پر اپلائی نہ ہو کیجئے گا اگر آپ لاغ ان پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے نہیں بنا ہوا تو آپ نے ریجسٹرشن فارم پر کلک کرنا ہے ریجسٹر پر ریجسٹر میں آپ نے فادر نیم ای میل ایڈریس لاسٹ نیم سی این آئی سی نمبر انٹر کرنے ہیں پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ پاسورڈ کیا رکھنا چاہتے ہیں تقریباً اپنا ای میل ایڈریس کا جو پاسورڈ ہے وہی دیجئے گا تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد رہے اس کے بعد سیکیورٹی کوئسٹن پوچھا جائے گا آپ کسی بھی سیکیورٹی کوئسٹن کو کلک کر سکتے ہیں بہتر ہے کہ آپ کو کون سا کلر پسند ہے اس پر کلک کیجئے گا پھر اپنی پسند کا کلر آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا آپ لاغ ان ہو جائیے لاغ ان ہونے کے بعد آپ نے جس اسامی پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کیجئے گا اور اپلائی نہ ہو کے بعد آپ کی پرسنل ڈیٹیل آپ سے مانگی جائیں گے میں نے اب ایک اسامی پر کلک کی ہے اب یہاں پر سی آنائی سی نمبر مانگا جا رہا ہے فادر نیم جنڈر کیا آپ میل ہیں یا فی میل ہیں آپ کا ڈسٹرک کونسہ ہے یہاں سندھ کے سارے ڈسٹرکس کے نام آ جائیں گے اس کے بعد آپ کا ڈیٹا برت کیا ہے آپ کی فسٹ چائز کیا ہے پلیسمنٹ کی آپ کہاں جا آپ کرنا چاہتے ہیں دوسری چائز کیا ہے سیکنڈ چائز آپ کی کیا ہے وہ آپ لکھیں گے جس زلہ میں آپ خواہش مند ہیں بدین ہو گھوٹ کی ہو میر پرخواس ہو جو بھی آپ کی عضلہ آپ کو سوٹ کرتے ہیں اس کے بعد پرمنٹ اڈرس لکھیں گے ہاؤس اپارٹمنٹ نمبر پرمنٹ اڈرس یا پوسٹل اڈرس جو بھی آپ لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں محلہ نمبر لکھئے سٹریٹ نمبر لکھئے سٹی کیا ہے ٹاؤن کیا ہے ویلیج کیا ہے یہ آپ نے منشن کرنا ہے اگر آپ کسی دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کا ڈسٹرک منشن کیجئے چائز ون کا بھی منشن کیجئے چائز ٹو کا بھی منشن کیجئے ڈسٹرک کونسا ہے اور باقی جو ان کا سندھ میں آپ کا طریقہ کار ہے تلو کا کونسا ہے یون کونسل آپ کا کونسا ہے یہ آپ نے سارے یہاں پر انٹر کرنا ہے جیسے میں یہاں پر انٹر کرتے جا رہا ہوں اس طرح آپ نے اس چیز کو انٹر کرنا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ سٹپ آئے گا آپ کا ایڈوکیشنل کوالیفکیشن کا آئے گا ایڈوکیشنل کوالیفکیشن میں آپ نے اپنی ڈگری بتانی ہے کیا آپ کا بیچلر ہے ماسٹر ہے کس چیز میں آپ نے ڈگری کی ہوئی ہے کس ادارے سے کی ہے اور آپ نے کب کی ہے آپ نے یہاں پاسنگ لکھنا ہے یونیورسٹی نیم بغیرہ بھی لکھنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور ڈگری کی ہے جیسے آپ کی ایڈوکیشن سے متعلق ڈگریز ہوتی ہیں مختلف آئیم ایڈ ہے بی ایڈ ہے اس طرح کی کوئی ڈگری ہے یا ہیلتھ کے جو مختلف ڈپلوماز ہیں ان کو آپ ایڈیشنل مینشن کرنا چاہتے ہیں جتنے بھی آپ کے ڈگریز ہیں ان سب کو آپ مینشن کیجئے گا ایک کو کلک پر فیل کیجئے گا پھر آپ نیکسٹ پر جا سکتے ہیں کلک دین نیکسٹ اس کے بعد آپ کے جو پروفیشنل ایکسپیرینسز ہیں وہ آپ نے مینشن کرنے ہیں کہ آپ نے کہاں کام کیا ہے کب کام کیا ہے آپ کی سیلری کتنی تھی اس آرگنیزیشن کا نام کیا تھا اور آپ کی جاب ٹائپ کیا تھی جو آخری مرلہ آئے گا ایک سکیل ٹیسٹ کا آئے گا آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ دیٹا انیلیٹکس میں آپ کے دس میں سے آپ آپ کو کتنے نمبر پرنے کرتے ہیں چھ نمبر ہیں ساتھ ہیں آٹھ ہیں دیٹا ریپورٹنگ میں آپ کے کتنے نمبر ہیں ایم ایس آفیس میں کتنے نمبر ہیں یہ آپ کی جو سیلف اسیسمنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس جگہ پرنے کرتے ہیں کہ آپ کو دیٹا ریپورٹنگ ایم ایس آفیس اس طرح کی ڈگری سے مطلب کچھ آتا ہے یا نہیں آتا آپ چار نمبر بھی لکھ سکتے ہیں آٹھ نمبر بھی لکھ سکتے ہیں جتنے چاہیں آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس پر کلک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا ہم یوں ناصر ہو